ساعت ایک نے پوچھے اج آکا نراز تھے بیٹھن میں ایک نے کیا غلطی تھے یہ انہیں کہ تو کل کائن میں آیا سئی محفر دے اندر سونے دا ٹکڑا تے ریشن دا ٹکڑا چاکے نکھائے آپ نے فرمائے میری امت دے مردے دے دوہے چیزاں حرام ہیں تو سونے دی مدری پیوہ دیں تو سئی نرازن سلام دا جواب نہیں دیں انہوں میرے دوستوں سوچو اگر اپنی مننے ہا خواہشتے چلے ہا گھر دے طریقے کو تسلیم کرے ہا آکا دا فرمان نہ مننے ہا اے آکیا کوئی حرج نہیں کیا حرج ہے پی تے سونے دی مدری بتا سوڑ دے بیٹھے ہو لیکن چونکہ دل منی کھڑا ہا ایمان پکا ہا سئی دخ مخلص تابدار فرما بردار ہا بس سونے دی مدری لہا کے زمین تے بھکا دیتی ہے دوستے ہیں کہ اللہ دا بندہ زمین تے نصد سونا چکیمتی شاہ ہے گھر چاہی ون تجہ زنانہ استعمال کرے سن امہ کو ڈیمی گھر دے اورتیں کو ڈیمی اورتیں وستے سونے دے زیور دی اجازتیں جوان بڑا روح افضا جواب لیتے ایمان افروز جواب لیتے سونو ونیوں متہ توہ کوئی عمل دی توفیق تھی ونیے جوانا دے جیری شاہ میرے لبی کو پسند نہیں میں حضر طبیدہ کلمہ پڑے لبی دی تابداری دا دوا کیتے جیری شاہ میرے لبی کو پسند نہیں میرے گھر چوہے میں کو بھی پسند نہیں میرے خیال ایسا سارے دا ایمان کا ٹھچا کروں این صحابی دے ایمان دا مقابلہ نہیں تھی ایک آدم سچا پکا ایمان ایک آدم کھری تابداری ایسا زبانی کلامی کلمہ پڑھ دے ہیں دل صدہ نہیں پہ منے دا اور ایک آنوی طور پر ہمیں گوش گزار کرنے جو ایمان دل تے منردہ نہ آئے زبانی زبان اقرار کر رہے بندے دا ایمان قبول نہیں تھی دا زبانی اقرار والدی خدا تردید پہ کرے دے اللہ انہیں دے ایمان دی نفی پیان پہ کرے دے خود قرآن مقدس پہلے سپارے دے اندر اعلان فرمائے اوہ امیل اللہ سے میں یقول آمننا باللہ و بالیوم الآخر کئی کئی پنے وطیاتے سرا خدا نال ایمانے سرا کیامت نال ایمانے وما ہم مومنین میں خدا قوائی دینا زبانی جمع خرج کانوارے پندے مومن کائنی تو علیمی چھوے گا ایمان تاں قبول تھی جو بندے دا دل مانونین نراز نہ تھی حالی سارا دل کا ہی پیامنین حالی زبانی کلمہ زبان کلمہ پردی کھڑی سادے علاقے پرانے زمان ایک ہندو ہونا ہا ہندو دکان دا رہا بڑا تیز ترار سودے وے چندہ وگو ڈاٹھا رہا آنا ہا زیادی آبادی مسلمانیں بھی ہائیں پیچھے مسلمان سودہ گھنن جو بنجن ہا اور سودہ نوے ہا پیچھے کوئی کہا 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 اے چندہ رامات ہیں سودہ مہاں گا لیتے وہ پیچھے آدھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرا ریٹ سائی ہے سن دے بیٹے وہ پیچھے تورہ کیا کہ علی کرمہ تاں پردہ بیٹھے ہندو مسلمان تھی گئے کوئی نہیں زبان کلمہ پہ پڑھ دیئے انہ دل نہیں ملے لہا جب تک دل خدا کو نہ مننے سنے مصطفیٰ کو نہ مننے پیچھے زبان ترجمانی نہ کریں اتنے تھی مندے دا ایمان قبول نوے تھینا خدا لا واسطہ ایوے دل دا پیالا صاف کرو دل دا پیالا خالی کرو خدا کو اوے مننو جوے خدا فرماوے نبی کو اوے مننو جوے خدا فرماوے خدا کو مننے واحد لا شریک مننے اللہ دا بھائیوال کہیں کو نہیں بناونا لا الہ الا اللہ کوئی عبادت دے لائق نہیں کوئی حاج اتروع نہیں کوئی مشکل کو شاہ نہیں کوئی کائنات دے نفع نقصان دے مالک نہیں کوئی ساری عبادت دے لائق نہیں اللہ مگر حق و خدا ساری کائنات بنامن والا چلامن والا روزی دیمن والا عزت زلہ دیمن والا زندگی دیمن والا موت دیمن والا کائنات دے اندر ہے تو صرف اکیلا اللہ ہے اے عقیدہ دل دے اندر بلہوچا انہوں دے نجات تھی سی اور سنے پاک نبی علیہ السلام کو مننے اللہ دے سچا پیغمبر مننے اللہ دے سچا نمائندہ مننے اللہ دے سچا رسول مننے تے نال لان مننے ختم نبوہ دے تاجدار مننے اور نال لان مننے تمام نبی رسول دے سردار مننے ام اعقید جگل ہی عرض بیٹھا کرےنا حضرت نبی علیہ السلام دے درجہ تمام نبی اکنے اچھا اے آخر دے اندر ان خدا شان اوڈی تیے جو پہلے بھی مقابلہ نہیں کرے لے ایک ادن نبی دی فوقیت دے عقیدہ سنہ نبی دی پرتری والا عقیدہ حضرت طبی علیہ السلام دی افضلیت والا عقیدہ قرآن مقدس دے اندر کئی آیات دے اندر اللہ نے سنہ نبی دی عظمت کو بیان کی تے حضرت طبی دی فوقیت کو بیان کی تے سنہ نبی دی اچھے منصف کو بیان کی تے حضرت طبی دی حکم منصف اللہ قرآن ہی بیان پیار فرمین دے حاکان محمد proposals رب آدم رجالعلCom لوگوں میں کوائیز نہ میرا محمد میرا نمائندہ میرا نمائندہ میرا پیغمبر ختم نبوت استاعتار مری پیارے دوست اے اظمار مابلی نبی لے کر ختم نبوت استاعتار نہیں ضد عبراہیم نبی لے کر ختم نبوت استاعتار نہیں ضد عبراہیم نبی رے کر ختم نبوتivan하게 مابلی مابلöt استاعتار نہیں حضرت تیسا نبی ہے لیکن ختم نبو ودہ تاج دار نہیں ایک خصوصی منصفت عہدہ اللہ نے صرف آمنہ دلال کو عطا کی دے حضرت طبی کو ختم نبو ودہ تاج بوا کی پھیجے جلے نبی دا عہدہ وج گئے نبی دی شانی سارے کنے ود گئیے اس واسطے سے اپنے نبی کو سب کریں اچھا سمجھینے ہیں بیرسوہ نبی دی عظمت دا عقیدہ فوقیت والا عقیدہ قرآن مجید دی بھی آیات دے اندر موجود ہیں اللہ پاک پیغمبر کو خطاب کر کے فرمائے اکیم سلاة لدنوں کی شمس علا غسق اللیلی وقرآن الفجر انہ قرآن الفجر کان مشہوتا ومن اللیل فتحجد بھی نافلت اللل اساعی بانسک رب کا مقام محمودا اے میلا پیغمبر نمازہ قائم کرو اے میلا پیغمبر قرآن دی تلاوت کیتی کرو اے میلا پیغمبر تحجد جنفلی ویادا کرو جلے قیام مددی آسی میں اپنے محبوب کو مقام محمود تکھڑا کرے سا امت کر رہی مل سو میں دے سیسا مقام محمود کے رشاہ ایک امغلہ اچھا اہدہ ہے جنا سالے آقا کو مرنے بھی کہیں نبی کو نہیں پیاملتا جلے اہدہ زائد مل گئے پیچھے شان زیادہ تھائیے جنا علید نوے روحانی غزہ حاصل نوے کرے دے جی مرس پہ اے رواج ہے وہ دے ویلے نوے رواج ہے اگر میراشیں کو دینے ہیں ان لوگ ان لوگ مولوے کو دینے ہیں نادخانے کو دینے ہیں اچھا انہیں نے دیکھا ہے اچھا کہیں کہ بندے پیسے شیر تو گھتے ہیں جنوے نا اوٹھے پیسے کوئی مکنہ تیسے جو سیر کرنے بیماری چکن دا اللہ دے بندے مدد گزر گئے یہ ساری زنگی مرے بزرگی تھی آنے رہے دوسرا سارا کو سنجاتا نہیں اللہ تو کو سنجانا دے وے تے منر تھی توفیق دے وے اچھا امین نیوے پیادا اللہ نے بندہ میں جنرے گال بیٹھا کرنا انہوں توجہ فرما انہوں نے نال عقید دی آبیاری پی تھی لی اور روحانی غزہ ہے جنرے میں پیش پیا کرنا سہیں کو مقام محمود ملنے اچھا درجائے جنر اتفائز تھی کہ میں نے آقا پوری کائنات دی سفارش کرے سن اللہ انہیں دی سفارش قبول کرے سی اے اوہ اہدائے جنہا ہک لکھ چوی ہزار نبیے میں چو کئی بے کو نہیں ملنا ملنے تو سور محمد کریم کو ملنے جنہے اہدائے زیادہ مل گئے شان ود گئی ہے علوے نا نہیں زورنا جواب نہیں ملے نا چھکے نہیں ملے نا بے مقام تے حکمی گل پیان فرمائی نے حضرتی صالح سلام اپنی قوم جنر اعلان گھڑے کریں و مبشرم برسولیاتی بمباد اسمہ احمد میں تو کو خوش خبری دینا میرے بات ایک نبی آمن والا ودی شان والا نبی ودی مقام والا نبی ودی مرتبے والا نبی انہنا محمد بھی ہے تو انہنا احمد بھی ہے تو نہ سوچو جرے جرے پیغمبر دی حضرت عیسیٰ خوش خبری کھڑا دے لے جو آسی اگر آون یہ توانے ہونے تقلمہ اُدھا پڑھائے تابداری اونی کرا ہے امان اللہ سو اون نبی دی شان جناب عیسیٰ گرے وعد گئی ہے یہ کہا ہے نا چھک کے لائے اچھ کے لائے مل کے لائے بے مقام تے بھی کر فرمائیے سر وَإِذْا اَخَذَ اللَّهُمْ عِسَانَكَ النَّبِيِّينَ اللہ پاغنِ عالمِ عرواب دے اندر تمام نبی دے روحے کو جمل کیتا انہیں دے سامنے خطاب کیتا فرمائے اے نبی دی جماعت میں خدا تولے پاک دے اندر اپنا ہی کمہ بوں پیغمبر بھی ریشان اُنہ درجات اُسر سارے کرے زیادہ ہو سی اگر اُو پیغمبر تولے سامنے آون یہ میرے لال وعدہ کرو جو اُو نبی دی تابیداری کرا ہے خدا نبییں کنے وعدہ پیا گھن دے جو میرے محبوب محمد کریم دی تابیداری کرنی ہے تُوزا پیجرسو سارے نبی درجہ باقی نبییں کنے وعد گئے یا کائنا بُنے نا نہیں وے میں بہت ضروری عقید دی ترجمانی بیٹھا کرے نا اللہ کرے تو اگرال سمجھ آون یہ سچے لونل بول یار اک بی بے مقام تی اللہ پاک نے پیغمبر دی بھی شان بیان فرمائی ہے اور پوری صورت مرے آقا دی شان ہی چاہیے انہیں ڈون آئیں صورت وزرحا نو جنائے صورت محمد یہ تو اکٹور علمی جنو ہو سیش ہے یہ صورت دون آئیں صورت وزرحا اور صورت محمد سوڑے بیٹھے پوری صورت مرے آقا دی شان ہی چاہیے اللہ اکھا قسم چاہ کے پر فرمیں دے وزرحا واللیل ایلا سجا ما ودا کا رب کا وما کلا والل آخرت خیر اللہ کا منا اغلا والل صوفیوتی کا رب کا فتر لا اے میرا پیغمبر میں تو کوئی اتنا تاکریسا اتنا تاکریسا جو تسا راضی تھی ویسو اے وعدہ خدا بھی کہیں پیغمبر نہ نہیں کی میرا محبوب میں اتنا دیسا ہے تسا خوش تھی ویسو دنیا ہی چی آخرت ہی اللہ روضہ سچا ہے بولو جنہاں لہی جا سورت آیت نازل تھا یہ پیغمبر نبی علیہ السلام قسم چاہتے اللہ میں گدری عظمت دی قسمیں میں مرے نال اگر وعدہ کر دیتے جو تُو میں کوئی راضی تھی خوش کرے سے میں بھی ترے نال دی قسم چاہ کے آدھا اتنا تھی راضی نہ تھی ساں جب تھی ساری امت خواہ پڑے نال جنت نہ گنوے سے وہاں لی شام ہے وہاں لی مقام ہے سارے اکھو صلی اللہ درود شریف پڑھ دیو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً الف الف مرہ بے عدد کل زرہ اور نبی علیہ السلام دا ہی قمتی جہنم جھوے نبی راضی نہیں تھی نہ تی نبی دے صحابہ جہنم لگے ونیا نبی راضی تھی سی پتہ نہیں میں کیا بیٹھا رہا اللہ کرے کار سمجھا ونیا حضرت نبی علیہ السلام دے شاگرت تے تلامزہ تے تربیت جافتہ تے مریدین جنا پیغمبر کو دیکھ کے نبی دا کلمہ پڑھے نبی دا حت حترہ کے بیعت کی تھیے جنہے سنے نبی دے پہلے مقتدین جنہے قرآن دے اولین مخاتبینن جنہے پیغمبر دی نبوت دے اینی کواہن جنہے قرآن مجید دی قرآنیت دے موقع دے کواہن جنہے نبی دی ہر ادا کو دیکھن والے تن دیکھ کے نقل کرن والے تے نبی دی ہر عداد مطابق عمل دا نمونہ پیش کرن والے یہ جہنم لگے ونیا نبی راضی تھی سی بلے نا نہیں نبی دی جماعت فیل تھی ونیا نبی راضی تھی سی نبی دی اہل بیت ناکام تھی ونیا سوڑا نبی راضی تھی سی اگر پیغمبر دے والدین او جنت نو ونیا نبی راضی تھی سی آج کل کئی لوگ آئے ودن عجیب عجیب لوگ آئے ودن اسے دنیا جو تھے نبی دی اببہ جنتی کائنی امہ جنتی کائنی استغفراللہ نا میں توڑے اببہ کوہ کہاں توڑے اببہ جہنمی ہے تُو سا برداشت کرے سو بولو یار میں کہا توڑی امہ جہنمی ہے برداشت کرے سو تُو سا برداشت دیوے کرنے تُو نبی دی اببہ امہ کو جہنمی بتا دیں سوڑا نبی برداشت کرے سی اللہ کرے تو ہم سمجھ آگے اللہ تو کو ہدایت رہ دے حضرت طبی علیہ السلام اپنے والدین دے بارے فکر من ضرور رہنے ہن دعائیں بھی کرنے ہن اللہ کرنے اجازتہ بھی منگ دے رہ گئے جنہا روایات دے اندر مزامین آئے کھڑن مختلف احوال اور مختلف مواقع دے اتھیں مبنین مختلف مواقع دے حوالے نال او چیزیں آنیا رہن کئی ابتدائی چیزیں ہن کئی درمیانی چیزیں ہن کئی آخری چیزیں ہن کئی چیزیں دے پہلے اجازت نہ ہی بازی اجازت مل گئی ہے کئی چیزیں دے بارے پہلے حکم آئے بات دے اندر بیا حکم آگئے حضرت طبی علیہ السلام دے والدین دے حوالے نال وی احوال انہیں صورتیں دے اتھیں او مبنین اخیار کرا ہے احتیاط کرا ہے نبی علیہ السلام دے والدین دے معاملہ بڑا نازک معاملہ ہے نبی سے کریں گوانا نہ کرے انہیں دے والدین کامیاب نہ تیون بلکہ میں دے بیٹھا تھا حضرت طبی علیہ السلام اپنی امہ دے بابے دے بارے پریشان رانے عن کیونکہ نبی تھا بابا نبی تھے جملے کریں پہلے دنیا تو روانہ تھی گیا حضرت طبی پیدا تھے میں دنیا تو روانہ تھی گئی پیغمبر نے جلے لبوتہ اعلان کی تے نہ نبی تھا بابا ہاتھ نہ نبی تھی امہ ہی حضرت طبی فکر مند رانے عن یا اللہ میرے بابے دے میری امہ دا کیا بن سی اللہ باق فرمے میرا پیغمبر میں دے گو رازی کریں سان بعض روایات دے اندر آئے اللہ باق نے نبی دے دل دے تمنہ پوری کر دی تھی حضرت طبی تھی تشکین واسطے حضرت طبی دے دل دے تسلی واسطے حضرت طبی دے اتمینان کلمہ دے اللہ دے نبی اللہ نے نبی دے بابے گومی تبارہ زندہ کی تھی وہیں نبی دے کلمہ پڑھیں بہنے دنیا تو روانہ تھی گئے اہل سنت والجماعت آقیدہ میرے اکابر علمائے دیوبند آقیدہ نبی تا پاپا بھی جنتی ہے تے نبی تی اممہ بھی جنتی ہے کچھ سمجھا نہیں پئی ہے وَلَا سَوْفَ يُوْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْزَا اللہ فرمائے میرے پیغمبر میں تک خوش کرے سا حضرت امام جعفر صادق فرمینیان قرآن دی وڑی حوصلے علی آیت وَلَا سَوْفَ يُوْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْزَا اللہ انہیں اندر میرے نانے کو جری خوش خبری سنائیے پوری امت واسطے وڑا حوصلہ سچے اچھی بول یار مل کہنا یار اس واسے اصاد نبیدی ساری جماعت جنتی ہے سونے نبیدی ساری اہل بیت جنتی ہے حضرت طبید تابدار جنتی ہے حضرت طبید والدین بھی جنتی ہے راضی ہو نا راض ہو اچھنے میں بھولے ہیں عقیدہ پگا گی دے ہوئے گال کو سمجھ گی دے ہوئے تو یہ حضرت طبیدی میں فوقیت دی گر بیٹھا کرینا سونے نبی دی عظمت دی گر بیٹھا کرینا پیارے نبی علیہ السلام دی باقی نبیت افضلیت دی گر بیٹھا کرینا حدیث دی اندر میرے پیغمبر دی عظمت دی حوالے نار اوہ چیزا آیا ہوئیں فوقیت دی حوالے نار اوہ چیزا آیا ہوئیں چند چیزا سوڑ جو طرح ایمان تعدہ تھی جناب ایمام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت والا فقر میں محمد آدم دی ساری اولاد دسرداراں میں فقریہ نہیں پیادا میں حقیقت دلگل بیان پیاد کرینا سوڑے نبی علیہ السلام نے انشاد فرمایا قلت النبی یوم آدم بین الروح والجسد اجا بابا آدم روح تجیر سمدے ترمیانہا اللہ نے میں محمد کو نبی پہلے بنا لیتا ہا نبی دا فرمان سچے چھکے بول یار اچھ رہے ملن اگو تو تیا حضرت طبی علیہ السلام نے انشاد فرمایا میں محمد آدم دا بیٹا ضرورا لیکن کیا مجھوالے نمار بابا آدم دے آدم دے سارے بیٹے اللہ دی مخلوق میں محمد دے جھنڈے دے تلے گھڑی ہو سی میرا جھنڈا سب کنے اچھا ہو سی سچے اچھ یا لا یار ملک یا لا یار زون الالا یار حضرت طبی علیہ السلام نے فرمایا انا قائد المسلین و لافغر میں رسول نہ قائدہ میں فخری اگل نہیں پیا کرینا انا خاتم النبی جینا و لافغر میں ختم نبوت اتا دارا میں فخری اگل نہیں کرینا میں حقیقت بیان کرینا انا اول شافع ہوں و ملشفا میتانے قیامت اندر جرے میں کوئی رب دے سامنے سفارج نہ کر سکسی سب کرے پہلے میں سفارج کرے ساں اللہ میری شفاعت قبول کرے سی میں حقیقت دل پیان کرے نہ میں فخری اگل نہیں پیا کرے نہ صحیح ورمائے پہلا سفارج میں ہو ساں پہلی سفارج میں نہیں قبول تھی سی اور اللہ میں کو راضی کرے سی اللہ دے سامنے سوڑھا نبی لمبا سجدہ فرمے سی لمبا سجدہ لمبا اتنا لمبا جو اتنا لمبا سجدہ خدا کو شاید کہیں نہ کیتا ہو سی بات روایاتی جو کئی گھنٹے دے برابر بات روایاتی جو ہفتے دے برابر سجدہ ہو سی بات روایاتی جو مہینے دے برابر لمبا ہو سی بات روایاتی جو چالی دیوارے دے برابر لمبا سجدہ ہو سی اتنا لمبا سجدہ سوڑھا نبی رب دے سامنے کرے سی میرے رب دی رحمت دا سمندہ جوش ہی جاوے سی اللہ باق فرمے سی عرفہ رہا سکا اے میرا پیغمبر سر اٹھاو عرفہ رہا سکا سلطہ داوش فات شفا تو سمانگوں میں عطا کرے نا تو سر سفارے کرو میں توری سفارے قبول پیا کرے نا وہ اچھی شان ہے میرے آقا دی میرے پیارے دوستو بزرگو جرے نبی دی شان اتنی اچھی ہے جرے نبی دا مقام اتنا اچھائے اون نبی دا عمل بھی اچھائے اون نبی دا طریقہ بھی اچھائے اپنے طریقے چھوڑو پیوڑا دے جا رسمہ چھوڑو سنے نبی دی غلامی سے آؤ حضرت طبید طریقے کو اپناو خدا کو صرف نبی دا طریقہ پسندے نبی جرہ کم کرے نا رب دی منشاہ دے مطابق کرے نا نبی جرہ عمل کرے نا خدا کرے پچھ کے کرے نا بلکہ نبی جرہ کم کرے نا خدا دی ہدایت دے مطابق کرے نا اللہ نبی کو قرآن اطاقی دے اللہ نبی کو قرآن دا معنی اطاقی دے پیغمبر انہی روشنی دے اندر رب دے سامنے عملی نمونہ پیش کرے نا پیچھے نبی دا عمل رب کو پسند آگئے اللہ پاک نے نبی دی زندگی کو کائنات وقت نمونہ بڑھا لیتے پھر پیغمبر نے اپنے صحابہ نو تعلیم دیتی اللہ طبی نے صحابہ نو قرآن پڑھایا اللہ طبی نے صحابہ نو قرآن سمجھایا پھر صحابہ نو عمل دے تے گھڑا فرمایا پھر صحابہ نو نبی دے عمل کو نے کیا بڑا عمل بنایا جب لے نبی دے صحابہ دے عمل نبی دے عمل دے مطابق بن گیا نبی دا صحابہ دے عمل نبی کو پسند آگیا پھر اللہ پاک نے صحابہ دے ایمان کو ہی نمونہ بڑھا لیتے نبی نے صحابت عمل کو بھی نمونہ بڑا دیتے خدا نبی کو نمونہ بڑا ہے نبی صحابہ کو نمونہ بڑا ہے کوئی غلصہ میں جانب نہیں ہے تو صحابت الرسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین امت وسط بہترین نمونہ ہیں اصحو جرہ کم کرنے انہیں دے نمونے دے مطابق کرنے انہیں دے نمونے دے ہٹ کرنے ہٹ کرنے کوئی کم نہیں کرنے جرہ کم صحابہ کرنے اصحو کریسوں جرہ کم صحابہ نہیں کرنے اوہ کم اصحو نہیں کرنے غلصہ میں جانی پھئی وضو کرنے صحابہ والا ازان دیونی صحابہ والا نماز پڑھنے صحابہ والا روزہ رکھنے صحابہ والا عج کرنے صحابہ والا انتقاف پاہنے صحابہ والا میرے پیارے دوست و بزرگو قربانی کرنے صحابہ والا تواف کرنے صحابہ والا جنازہ پڑھنے صحابہ والا تازیت کرنے صحابہ والا خوشی کرنی یہ صحابہ والی غمی کرنی یہ صحابہ والی جائے دا عمل صحابہ دے عمل دے مطابقے خدا قبول کریں لے جائے دا عمل صحابہ دے عمل دے مطابق کائنی خداوں کو قبول نہیں کریں لے جیوے سنھے نبی دا طریقہ خدا دا طریقہ ہے ایوے صحابہ دا طریقہ سنھے پاک نبی دا طریقہ ہے کوئی گرم میری سمجھ آنی ہے یا نہیں بھی سمجھ آنی بہت اچھے لوگ ہیں انہیں دا مقام بہت اچھائے انہیں دا درجہ بہت اچھائے انہیں دی شان بہت اچھائے اے لوگ اپنی خواہش دے اُتے عمل نہ کریں دے ہن اپنے دل دماغ دے پیچھو نہ ویں دے ہن اپنی قوم پرادری دا طریقہ نہ چلیں دے ہن ہر بات دے اندر دے دے ہن سنے نبی دی ہدایت کیا ہے حضرت طبی علیہ السلام دا طریقہ کیا ہے حضرت طبی علیہ السلام دی ہدایت کیا ہے اگر طبیعہ علیہ السلام دی بسی ہوئی شریعت کیا ہے اس شریعت دی روشنی دے اندر مسائل حل کرینے ہن اپنی خواہش دے مطابق حلنن کرینے گل میری سمجھ آنی بھائی یا نہیں بھی سمجھ آنی سالے دور دے اندر ان سالے لوگ اے جے ہیں او کم کرینن نیکی سمجھ کے کرینن اور جذبہ بھی اچھا رکھینن اور انہیں دی امید ہونی ہے اصا جرہ عمل کرے سوں سا کو عجر ملسی لیکن او عمل نبی تے نبی دے صحابہ دے طریقے دے مطابق نہیں کرینے بیچارے ناان نادان نااکبت اندیشن انہیں کو بتا کائنی جو ساری محنہ ضائع پہی تھی اندی یہ عجر نہیں ملنا میں تو یہ ترخواست کریں ساں عمل کرنے پہلے اے ضرور تحقیق کر گی دی کرو کہ اے نبی تے نبی دے صحابہ دے طریقہ ہے یا کائن سمجھنے بیٹھے ہو ایک بندہ نماز کرنے پہلے وضو نہیں کرنے اندھی نماز تھی سی بھولے دے نمی ایک بندہ وضو تو کرنے لیکن وضو صحابہ دے طریقے دے نہیں کرنا اوہ دے کیا ضرورت ہے ہاتھ دونڈی تے پیر دونڈی بس سر دونے آئے جا کیا خیال ہے زیادی مٹی تے سر دے والے کو لگی کھڑی دانے ایمان اللہ سے نماز کبولتی سی بولو یا ایک بندہ آپنا دماغ لڑے دے آپنا دماغ اوہ دے نماز جر رکاتے نکیاں فرق مولوی رولا کھتی کھڑن کوئی آدے فیجر یا نور رکاتاں کوئی آدے پیشے دے چار فردن کوئی آدے مغرب دے ترائفاردن کوئی آدے اشاء دے چار فرد فرق نہیں ہونا چاہیدہ سارا رکاتاں برابر کرنے ہیں یا سارا نور ہوئن یا سارا ترائف ہوئن یا سارا چار ہوئن سارا دماغ ایمہ آدے ساری اکل ایمہ ایمان اللہ سے خدا قبول کرے سی بولو یار تو سا جج بڑھو سیانی سوڑنے آج جوائے بیٹھے ہو قبول تھی نے کوئی بندہ زیادہ بیا چراکڑا بڑھے اوہا کہ آج کر رمضان ہار مہینے دے ویچ آن دے صدا تھی گرمی ہونی ایسا روزہ نیسے رکھ سکتے بس ایسا ہار علیہ روزہ نیسے رکھ دے ایسا پوہ مہینے چلکشوں ایمان نسو رمضان علیہ روزہ نیسے بولے نا نہیں بے بولو خانو بلوچو سردارو علیہ روزہ نیسے ایک بندہ آدھے حج تھی نے مکہ بکرمہ مکہ پڑھ رہے ہیں کئی لکھ روپیہ لاؤنا پہنے سارے گروہ پیسے کائنی بس ایتھائیاں ساں اپنے علاقے حسین آباد حیدر آباد چوٹی دیرے غازی خان ملتان پاکستان ایتھائی کعبہ پڑھے نے ہیں ایتھائی توحاف کریشوں سارا حج تھی سی تھی نے علوہ یار چھکریں بلے نا ایک بندہ آگے تھا ہی نبیدہ ساوہ روزہ بڑھے نے ہیں بس ہی تھا ہی ایک سوچا ساکھ اسیارتہ سواب ملو بولو نراض نتیوہ ہے بڑا ہی نہیں پہ بندے باتا آگ سو سی گال کرینا تھا پہے کہاں نہیں پڑھا ہی تھا انسان مارکے کعبہ ہی بڑھائے روزہ ہی بڑھائے عیدر مادی پڑھینے نال کنجری نچوائی نے ترقی کر گئے ہوئے مسلمانہ کی تھا پہاں بہنے ہی خبر ہیں یہ تو آسن کبرا تھے پہ آسن کبرا ان زنانی نال پیسے مقاینہ تری ہزار تو آمین تو انتہ کوہور بڑھے سوں وہ مقاینہ مد پیچھے ان چہستہ کرتب نہ دکھایا وہ سی یا پتنی گرولا مولا پائے گئے یہ کڑا ہزار جتنے پی جو جڑا تھی کہ وہ عدالت گئی کیس کی تھی کھڑی ہے وہاں کی مرہوی ہزار کھا گا میں تو وری محنت کی تھی کہ میں اتنا میک اپ کی تھی خرچہ کی تھی یوتین ہے نبی سے یوتین لے گئے ہیں اللہ سمجھے دی توفیق لے نہ ہو مکہ علیہ کعبہ مدینہ علیہ سوا روزہ اتھاں بڑا مرنال اکوڑے کھنال سوا مل دے بولو یار اچھا واضطوری خلاف تھی ورن پیوڑے دے تھی نہیں اتنا جانے لوگ بڑھائی کھڑے ہیں انہیں پوچھ رہے ہو نا میں کو اگر کتوستے بڑھائی کھڑے ہو مطلب پہ جو بندہ ان کو دیکھئے تھی اصلی دوزہ انہیں پاسے نہ پیا ونیے سواب تھی سی اللہ دا بندہ سواب واسطے تو وہ ترے لکھ لاؤنہ پوش سی مکہ پاک ونیہ پوش سی مدینہ شریف دی حاضری دیو نہیں پوش سچے الوا یار جناب امام الانبیان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرپ اللہ گھر دی اندر نماز ادا کر رہے ایک نماز دا سوابی جرپ اللہ مسجد با جماعت ادا کر رہے پنجوی تی ستاوی نمازیں دا سوابی جرپ اللہ میری مسجد نبی آوے دا ہزار نماز دا سوابی جرپ اللہ مسجد توراوے دا ہزار نماز دا سوابی جرپ اللہ میری مسجد نبی آوے پنجا ہزار نماز دا سوابی جرپ اللہ حرم کعب آوے ایک رکا تا دا کر رہے تھے لکھ رکا تا سوابے انہیں واسطے وڑنا تو تھا ہی بوسی کیا شاہر مارکہ اے احکام بدل دیں بلے دیں بدل دیں بولچا بولچا چکی علا یار زونل علا یار کوئی بننا کے قربانی نمو سم آگے اصا بکرے دے پیسے تنی سے دے سکرے اصا چلی دی قربانی کرے سو چلی ہے تا حلال جہزے حکم وٹ وٹ بھی دے تبدیلی جو آگئی تھی سکرے دیئے اچھی علا یار زونل جواب دے یار بلکہ میں تا تا کوئی مسرہ دسا ہو سکتے ترے ذہن دے اندر نہ ہوئے اگر کوئی بندہ ترے علاقے دا زمیندار ہوئے زردار ہوئے پیسے والا دونت والا بندہ جہداد والا بندہ وہ آکے توسوی میں بکرے دی قربانی نہیں کرے میں تا پیسے والا بندہ میں ہرن قربانی کرے سا اللہ دی قسم مسلمانوں ہرن بے شک حلامے بہترین جانوارے لیکن قربانی قبول نہیں بھی تھی دی انہی وجہے جو سنے پاک نبی دی مہر کائنی ایک عالم ہے عالم ہے انہوں نے نانمی گھندا ایک عالم ہے انہوں نے پوچھنے ہرن دی قربانی جائے انہوں کی حاک کیوں چاہے اس کا نہیں ہرن تا بہترین جانوارے بکرے گرے زیادہ ودھیہ جانوار انہیں میرے فون کی تے تونسوی صاحب عالم ہی میں آدم ہی کہ میں آلم دی بے اکرامی تنمی کرے گا اسی عالم اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ کو انہی حدیث سمجتا کرے عالم صاحب کو میرے ڈسنی سے جو عبدالحمی تونسوی آیا ہا وہ آدھے ہرن دی قربانی جائے اس کائنی پہلی وجہ ہے جو نبی دی مہر کائنی ہے سمجھ آئیے سادہ دین ہے سوڑے محمد دی غلامی سچے علواء جلدی کا ٹائم موگ گئے سادہ دین کائنی غلامی ہے عقل دی غلامی نا جزا کر سادہ دین عقل نہیں سارہ دین اپنی خواہش نہیں سارہ دین سوڑے نبی دی سچے اے ایمان والے میں خطا تی کل منو تے میرے نبی دی کل منو وما آتاکم الرسول فخضوہ وما نہاکم انو فنتو میرے نبی جرشے دیوے گھن گھنو میرے نبی جرشے کنے منہ کر رہے او شہے کنے رکوانیو میرے نبی دی تابداری کرو میرے نبی دی غلامی کرو اس وقت چھوٹی دیالا کی والا کوچھٹے درہن والا تیرا غازی خان والا پاکستان والا رضا نہ اعلان مدہ کرنا میرا دین جان محمد الرسول اللہ میرا دین زبان محمد الرسول اللہ میرا دین بیان محمد الرسول اللہ میرا دین فرمان محمد الرسول اللہ اللہ سوڑے نبی کر اعلان کروائے کلن کل تم تو ہی پون اللہ فتح بیونی اے میرا پیغمبر اعلان کر دے اگر تو کوئی خدا لال محبہ دے اگر خدا دے تروازے دے پہنچنا چاہو میں محمد دی تابداری کرو میری غلامی دی میری اتباع کرو اگر میری غلامی کرے سو اللہ تعالی نال محبت بھی کرے سی اللہ تعالی گناہ بھی معاف کرے سی تقریباً تقریباً قرآنی آیات ترجمہ حرمز کھڑا کرے پہلی گلے ہیں جو پیغمبر حرمدی قربانی کی تھی کہیں صحابہ نے اجازت دی تھی کہیں سچے اگری گلے جسا چا میرے پیارے دوستو شریعت دی شریعت در حکونی میں سمجھیں شریعت آ دی ایسے جانور دی قربانی تھی جرا سنت کنے ثابت ہوئے ایسے جانور دی قربانی تھی جنہی نبید نبید صحابہ نے کیتی ہوئے توجہ اور ایسے جانور دی قربانی تھی جرا جانور جنگلی نہ ہوئے پالتو ہوئے گھرے لو گھرے لو نراز نہ تھی ہرن گھرے لو جانور نہیں ہرن تا جنگلی جانور ہے اگر اللہ تعالیٰ کیا ہرن دی قربانی کرو ایمان اللہ سو ایترِ حرن لبھے نا بُلے ہیں دینے ہوئے ملے نا پچھے آوکھ تھی ویہا کے نہ تھی ویہا پریشانی تھی ویہا کے نہ تھی ویہا شریعت پریشان نہیں کرے دی شریعت بہترین سوکھی چیز دا نہ آئے شریعت سوکھ سوکھا حکم دینی شریعت آدی اللہ دے بندے آوکھے نہ تھی من سوکھے و دی رہا لا یکلف اللہ نفسا اللہ وسعہا اللہ وسعہت کا نے زیادہ کہیں تو میرے پیارے دوست و بزرگو عرض اکھڑا کرینا جو احکام تبدیل نہیں تھی دے آئے کیا کیا مہ جو بلاؤں دیئے مانجے مانجے مارے کو نوے لفظ کرتا ہے وہ تساہی میں نہیں سننے آج تھی یہ لفظ میں مانجے وہ کیا بلاؤں دیئے مانجے مجدی قربانی جائزے وہ تمہارے پیر علی دی روایت حضرت علی فرما لیتے حضرت علی فرما لیتے مانجے دی قربانی جائزے مانجے تے کان انہیں دی جن سکھائے رنگ دا فرقے اوہ بھی حلالے اے بھی حلالے اوہ بھی ڈودھ نے دیئے اے بھی ڈودھ نے دیئے اونہی قربانی بھی جائزے تے مانجے دی قربانی بھی جائزے کوئی سمجھ جائیے اللہ سمجھا دی توفیق دے وے اور پیغمبر ذیہت موہر جو لگی کھڑیے وہ موہر کہنے میں سنی نبی صحیح جو اتو تصدیق پہلے فرما گئے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وزہ نے فرمایا مئی جعش من کمبادی فسجرہ اختلافاً کسیرا توارے جوجرہ بندہ میرے بعد دنیا دے اندر آسی بہت زیادہ اختلافات دیکھ سی نمے نمے کم آوے سن غیرے دے طریقے تے نہ چلا ہے غیرے دے طریقے تے عمل نہ کرا ہے پیارے آقا غیرے طریقے تے عمل کرو رحمت والے نبی نے فرمائے فَالَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْقُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ میرے طریقے کو مضبوط پکڑا ہے میرے خلفاء الراشدین نے طریقے کو مضبوط پکڑا ہے میرے طریقہ بھی سنتیں میرے خلفاء دا طریقہ بھی سنتیں صدیق خلیفہ پہل فاروخ خلیفہ روج عثمان خلیفہ تروج عظی خلیفہ چوت سچے صحیح فرمائے میرے خلفائن انہیں دے طریقے دے چلا ہے انہیں دے طریقہ ایوے ہے جو میں محمد دے طریقہ اللہ سمجھن دی توفیق دے ہوئے اس وقت سے میں آدم بانگا ہوں گے دیسوں جو میں نبیت نبید خلفاء دے زمانے تھی چیکے اچھی نہیں بلے بانگ ہوں گے دیسوں جو میں حضرت بلال نبید سامنے ازانہ دینا کرے بانگ ہوں گے دیسوں جو میں ابو محضورہ مکہ دا بانگا پیغمبر کرے پانگ سکھ کے پانکڑا دے گئے اپنے فرمائے ابو محضورہ فَإِنْ قَانَ صَلَاطُ صُبْحِ اَگَا صُبْحَدِ نَمَاز دی ازانو وے فَقُلْ اَسْسَلَاطُ خَيْرٌ مِّنَ النَّام مَرَّتَئِنے نُوتَ فَأَسْسَلَاطُ خَيْرٌ مِّنَ النَّام وی آجھا کر سَلَيْ اَسْسَلَاطُ خَيْرٌ مِّنَ النَّام تے نبی دی مہارے اس سطح نہیں مرایا گلس میں جانی پئی ناراض نہ تھی سَلَا کوئی جملہ اگر سَلَا پڑھے ہو ہوئے تُو نشان دے ہی کر انگر رکھ اللہ دی قسمیں اَسَا کٹ دے سون اَسَا چھوڑ دے سون اَسَا خواہش دے بندے نا اَسَا دل دماغ دے پیچھے ونیا نارے نا اَسَا سُنَنِ نَبی دے سکیے غلام ہے گلس میں جانی پئی سَلَا الصَّلَاطُ خَيْرٌ مِّنَ النَّام سَلَا صَّلَاطُ خَيْرٌ مِّنَ النَّام ہم کھڑا آدھا اگر دنیا دا کوئی بندہ ہمت کرے چاہے کوشش فرماوے کتابیں ہم متعلق کرے چاہے اپنی کتابیں جو حوالہ کٹ کے پیش کرے چاہے مَنَا پیر علی اپنے بانگے نو حکم فرماوے تو اپنی عزام دے اندر اَشَدُ أَنَّا عَلِي الْوَلِي الْوَلَّا دَ جُمْزَا عَيْكَا کر اللہ دی قسمیں روح زمین تے کتاب ملونجے کئی مذہب دی کتاب ملونجے سننی مذہب دی کتابیں تے پہنے شیع مذہب دی کتابیں فرمان ملے پیر علی دا ملونجے حضرت علی دی خلافات زمانے حضرت علی دا پانگا حضرت علی دی مزدی دے اندر اَگر عزام دے اندر اَشَدُ أَلَّا عَلِي الْوَلِي الْوَلَّا دَ جُمْلَا آکے اللہ دی قسمیں میں سننی مذہب چھوڑ کے اُمْبَدِ دی غلامی کرے سا نارے تکبیر آج و تخت ختم نبوان نارے تکبیر بلکہ بلکہ توخ دی دکھانتے آگئیں اگر ریایت کرنے ہیں کنسیشن پر کرنے ہیں تو آجی آسانی واسطے مطا مار گئے لگ پو گئے اگر علی دا فرمان نہیں لب سکتا امام حسن نہ فرمان لکھاوے حضرت حسن نہ فرمان نہیں لکھےنا بھی ریایت کرنے ہیں نہ حضرت حسن نہ فرمان لکھاوے شہید کربلا علی حسین نہ بانگا میدان کربلا دے اندر بانگا نہیں نہ کھڑے اے جولا اگر آکھیں حوالہ توچھا لکھا اگر اے بھی نہیں لکھا سکتا اگو دوتیاں تھوڑتی دکاں نہیں وریٹی دے سوڑے بہت موجودا حضرت امام حسن دے بعد امام زین اللہ پہ دین نہ فیصلہ لکھا محمد باگر جعفر صادق دا فرمان ملونی جنہ نات فکہ بڑھائی بھی حضرت جعفر صادق فرماوے سوا دی ازان دے اندر زہر دی ازان دے اندر اصرت مغرب تے شاہ دی ازان دے اندر اشہدو انہ علیان ولی اللہ دا جمعہ کو اللہ دی قسمے ایک قوالا ملونی والوی تابداری کرے ساں انشاءاللہ نہ کئی حوالہ دکھائے نہ قیامت تک دکھے سی اللہ دی رحمت رال ساری بانگ نبی والی ہے ساری بانگ بلا لی ہے چوٹی علا نراز نہ تھی تیری بانگ خیالی ہے ساکو تا سننا تا بھی بانگ دے وان دے سچے بیہ اوٹھے انہیں صلاحات رلا لیتی ہے صلاحات پڑھنا صلاح دین ہے صلاحات پڑھنا صلاح ایمان ہے تیرا صلاحات دا منکر ہے بندہ پکا بای ایمان ہے لیکن نبی تے صلاحات پڑھ سوئے جو رحمت والا نبی آپ فرما سچے اچھی علا یار چھکے علا یار زونل علا یار عمر بن عبدالعزیر دے زمانے کائنی عطاق شاہ عبدالقادر جلانی دے زمانے کائنی ابو حنیفہ دے زمانے کائنی امام مالک دے زمانے کائنی امام شافی دے زمانے کائنی احمد بن حمد زمانے کائنی تیری بانگ کی آلیت توسوی دی بانگ بلالی سمجھ جائیے اللہ منر دی توفیق دے صلاحات اوئے پڑھ سوچی صلاحات والا نبی آپ سکھیں نماز جو روز پڑھتے ہیں اتحیات للہ والسلوات والتیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ السالحین اگو کیا دے اشہدو اللہ الہ پڑھو چاہا جگہ نمازان یہ پڑھے چاہا اشہدو اللہ الہ اللہ پڑھو چاہ پڑھو چاہی آرہے ہیں اگو کیا دے اللہمہ صلی علیہ محمد پڑھ دے نماز جو پڑھ دے ہیں نبی سکھا گئے بانک نے پہلے نسے پڑھ دے پانک نبی نہیں سکھا گیا کوئی سمجھا جائیے اے جی میں نماز کی رکعت کو بندہ ودہا چھوڑے جائز کائنی اے جی میں بانک دے الفاظ بندہ ودہا چھوڑے تا اے بھی جائز کائنی اللہ توکہ سمجھا لی توفیق دے اللہ توکہ منہ لی توفیق دے کچھ امینہ جھڑے دی بات نہیں ہے جھڑا مقدہ پہ جھڑا مقامن واسدہ ہے اصاد ہے امت نبیدی کلمہ نبیدہ فیصلہ سوڑے پاک نبیدہ چلے بس باقی توزہ نہ کر سکو اصاد ہے جبر کائنی نہ کرو نہ منو لیکن شاکو تکم اس کم سنت عمل کران پہ ہو اصاد ہے ہر کم سنت والا ہو ٹھیکے ابھی ابھی کئی میں رسمہ بہوں سارے مہوری تھیگر ریواز آگا لوگ کرے دے پہنے انہیں کجھ لے ہٹکے نہیں وہ نہیں منہ دے پہنے وہ آدمی صحیح میں کرے کرو پہنے نبیدہ صحابی کو کہیں دعوت دیتی ہے انہیں کہ میرے پتر دا خط نہ ہے میں دعوت پکہنا تو آ انہیں فرمائے نبی سیدی تعلیم تک نبیدہ زمانے دا بہلنے خط نہ دے کوئی دعوت نہ پکہنا تو کی دعوت پہ پکہنے تو پکار کھڑا میں داری دعوت نہیں آنا سارے زمانے دے کوئی آیا کیا یار اوہ شودے روٹی پکائی کھڑے نبیدہ سچوں نہ منہوں خرچہ تھی آپ پہ یہ ہے نبیدہ میرے پیارا یہ گار سمجھن دی کوشش فرمائے جیسے گار میں عرض کھڑا کرے نا تو جیرا کم کرنے شریعت دے مطابق کرو سنت دے مطابق کرو آپ پھرے دل دے پچھو نہ منہوں منیسو اکثر بنے چوب کے دیو سچ ہونا تا گوڑا ہے لیکن ہوں گا وہاں فیدہ مندیں اللہ سمجھن دی توفیق دے وے اللہ منان دی توفیق اختیامینک زونرامینک چھکیامینک زونرامینک شریعت دے فیصلے اٹال لین شریعت دے فیصلے بدل دے نہیں جیسے جائزے جیسے جائزے جیلی نجائزے جیلی حلالے جیلی حرامے جیلی فرضے جیلی واجبے جیلی سنتے جیلی مستحبے جیلی مکروہ او مکروحے انہیں بھی تبدیلی نہیں تھی زمین تھی طاقت نہیں بدل سکتی فیصلہ اطل خدا دا فیصلہ اطل سنہ محمد مصطفیٰ دا ٹھیک ہے کچھ انہیں بلیں الحمدللہ سارے فیصلے کتاب و سنت کریں ثابتا سارے مسئلے کتاب و سنت کریں ثابتا اور اسا جرہ کم کرنے پہن نبی علیہ السلام دے مبارک طریقے والا اور صحابت الرسول دے مبارک طریقے والا سارے واسطے اے جماعت رہ برت رہنما آئے اللہ صاحب کو انہیں دی تابداری نصیب فرمائے انہیں دے نقش قدم تجران دی تو بلکہ اے حضرات جرہ ویلے کوئی مسئلہ نمہ آن دا ہا وہ فوراں اگل آدھیا نبی دا طریقہ ہے اگر اتھو رہنمای نمیل لہا پچھے آدھا ابو بکر عمر دا طریقہ ہے یعنی اتنی وڈی سنت آئی ابو بکر عمر دا طریقہ جو انہیں دے طریقے دی حجت قائم کریں انہیں دلیل پر جرہ ویلے حضرت امام حسن تے حضرت معاویہ دی خلافت دی گل چلیئے انہیں والے حضرت حسن یہ بنیادی شرط لئی ہائی معاویہ میں تے کو خلافت لینا تے حد بیت کرینا لیکن میں لالتو وعدہ کر جرہ کم کرے سے نبی تے نبی دے خلافہ ابو بکر عمر دے طریقے دے کرے سے انہیں کہ میں دس خط کرینا میں لکھ دینا مہر لینا وعدہ کریں انہیں وعدہ کی تے حضرت حسن نے خلافت معاویہ دے سپورٹ کریں سمجھائیے اور اب یہ نکتوی ذہنشین فرما باؤ ٹائم نہیں ہوں دا بندہ پوری گال تفصیل لانے کا سکتا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہوں نے جیری یزید تی بیت نہیں کی تھی وہ چلد وجوہات ہن انہیں بھی جو ہیک وجائیہ ہائی کہ یزید ابو بکر عمر دے طریقے دے عمل نہ کریں دا ابو انکھٹ لوگیں کوئی علموزی بات دا ابو بکر عمر دا طریقہ اور نہ منہ دا انہیں دی سنت دے نہ چلتا حضرت حسین فرمائے سانے وزد سنت میرا نانا نبی نبی دے بات ابو بکر عمر سوڑ دے پئے ہو دنیا دی جرہ اختلاف حضرت دا انہیں نال تھی آہا وہ کئی وجوہات ہن انہیں بھی جو ہیک وجہ اے وی ہے جیری میں حیز کھڑا کریں تو انتوں معروم تھین دے کہ حجت طریقہ انہیں دائے حضرت علیقہ نے کہیں پوچھے نبی دے بات بہترین انہیں فرمائے پیغمبر دے بات بہترین جوان ابو بکر ابو بکر دے بات بہترین جوان عمر نے انہیں کنے ولی جازہ اچھی شان کہیں گے کہیں ہاں ایسا ہی کون ہے جی ہاں وی اللہ دے بندے مختلف حضرات کنے وینے ہاں لوگ حضرت عائشہ دے دروازے دے وینے ہاں انہیں کنے مسئلہ پوچھتی ہاں اصل بات بھی ہے ہی علمی گاتے جوان پوچھتا پئے کہ جرہ مسئلہ حل نہ تھی نہ ہنے حضرت علی دے کلو وینے ہن اللہ دے بندے پیغمبر دے جرہ ارشادات ہن وہ کہیں کوئی فرمان کہیں صحابی سنیے کوئی فرمان کہیں صحابی سنیے کوئی فرمان کہیں صحابی سنیے کوئی میڈیا دا دورت نہ ہاں جو ہی فرمان ہر کہیں نہیں پہنچ گیا ہوئے کئی چیزہ اے جہاں ہن جنہیں ابو بکر کو پتا ہن عمر کو پتا کائے نا کئی چیزہ اے شاہن عمر کو پتا ہا حضرت عثمان کو پتا کائے نا کئی چیزہ اے شاہن حضرت عثمان کو پتا ہاں ہاں حضرت علی کو پتا کائے نا کئی چیزہ اے شاہن حضرت علی کو پتا ہا بے کو پتا کائے نا پیچھے بے کریں مشورہ ون کریں ہن پوچھ دے ہن یہ آرین معاملے دے اندر سارے کوئی پیغمبر دا فرمان نہیں پہنچا دوسرا کوئی گان سنی پڑھئیے سارے کوئی گان سنی پڑھئیے سارے کو ڈسو سنو دے بیٹھے ہو حضرت عمر نے حضرت علی کو دیگر دے بعد نفلی کڑا پڑھتے آپ نے فرمایا یہ کیلئی نماز پڑھتے ہو انہیں گزی میں کے ٹائم ہے پیا تے نفل پہنچا تو حضرت عمر فرما ہے دوسرا پیغمبر دا فرمان نہیں سنیا جو دیگر دے نماز دے بعد نفل جائز کائنی انہیں کے میں تے گان کائنی سنی حضرت عمر نے حضرت علی کو حضرت نبی دا فرمان سنا دی تے جرے و لے حضرت علی نے حضرت عمر کا نے پاک پیغمبر دا فرمان سنی اصل دی نماز دے بعد نفل پڑھنا جائز کائنی حضرت علی نے فرما ہے میرے علم دے اندر باق کائن ہے آج علم دے اندر اضافات ہے پیغمبر دا فرمان پہنچ گئے میں وعدہ کرے نہ تو یہ کوئی اندیگار نہیں جزوی فضائل ہوندہ رہ وینن یہ میں کئی صحابہ حضرت عائشہ کرنے مسئلہ ون پشتہن نبی صحیح اندے گھر تُسا رہنہ ہوئے کئی چیزات تُسا پیغمبر کرنے سنیا حسن اصلا نہیں سنیا تُسا سا کُلت سوچا حضرت عائشہ وڈے وڈے مسائل حل کیتے ہیں کتابیں جو موٹنیتے ہیں یہ اصلا حضرت علی دی عظمت دے بھی قائل ہیں حضرت علی وڈے علم آلہ ہے وڈے شان آلہ ہے وڈے مقام آلہ ہے یہ بات نہیں لیکن بات یہ ہے کہ نبی دے بعد نبی دے جانشین کون بڑھ گئے نبی دے بعد نبی دے مسلح دے کون آگئے نبی دے مسلح دے آیت ابو بکر صدیق آئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں دے حد بیت فرمائے انہیں دے پچھو نماز آدھا ہڑے کرے اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے یہ آدھیں کہ کوئی بندین ہوئے ہیں مذہب جو شوجن اللہ عنہ تعالیٰ تھی سارے مذہب اللہ عنہ تعالیٰ نہیں سارے مذہب جو لانتا ہے نہیں سارے مذہب جو لانتا ہے نہیں سارے اللہ سارے کو ہدایت دے سچے اچھی علایہ اور حدیث پاک جائے جرہاں بندہ کہیں تے لانت کریں دے اگر وہ لانت مستق نہیں ہونا لانت بندے دے آپ نے سیرتے والا نہیں ہے تو اس نے کم نہ کرائے اللہ بچان دی توفیق دے یہ پوچھتا بہلے فلانے دے پچھو نماز جائز ہے سارے مسلمانے دے پچھو نماز جائز ہے جہنہ عقیدہ صحیح عمل صحیح نماز جائز ہے میں اگر ترمہ میٹر درمی چاہتے ہیں وضا جہتے ہیں وضا فرانے دے پچھو جائز ہے فرانے دے پچھو نماز جائز ہے سمجھ جائیے توسا آپ اللہ کے علاقے سانسیانے سوڑی ہو سمجھ دار ہو میں نہیں جاندہ توسا آپڑے اللہ کے علاقے کو آپ جاندے ہو جہرے بندے دے عقیدہ صحیح ہوگئے عمل صحیح ہوگئے بچھو نماز صحیح ہے فتو اللہ ورنسی آئے اسا تاں جیڑا مقام ورنواز جائے اللہ سارے کو بھرا بھرا بڑھاوے نبی دا سچا غلام بڑھاوے کچھ امینہ اے آدھے شود خور کے ساتھ قربانی جائز ہے یہ انہوں نے فتو اللہ ورن دے میں کوئی رہ پتے کون شود کھانا پہے میرا بندہ واقعی شود کھانا پہے وہ توبہ کرے شود بہت بڑا جلم ہے بہت بڑا گناہ ہے اور تو آپ کو یقین ہے جو انہیں ساری کمائی شودہ لیے انہیں کٹھے قربانی جنرل لو اے آدھے پیر پرست مشر کے ساتھ خوشی غمی وغیر یار سہر کہیں کو جو تو سمجھ رہ بڑھائی بھندے ہو یہ نہ کرو اللہ دے بندے اللہ سب کو ہدایت رہوے اللہ سب کو سمجھ عطا فرماوے تو اے کام نہ کرو خوشی غمی دا معاملہ الگے معاشرت دا معاملہ علیدہ بندہ آخر کو جنہیں کوئی تعلق تا رکھیں دے باقی کہیں دا کہیں کو کیا پتہ ہے جو انہیں عقیدہ شرک اللہ ہے یا کائنا اللہ تعالی سب کو شرک کریں توبہ دی توفیق دے ہوئے اے آدھے بے میں کوئی لکھ دے انہیں سے کوئی آپ نے جھیڑے ہیں اے ہوئے نا پتہ لگتا ہے تھوڑا تھوڑا اے آدھے فلانا بندے دی غیرت کائنی وہ گونی شادی غمی جائے وہ اللہ دا بندہ ہونی تو اپنی غیرت دی فکر کر تو اپنی نماز دی فکر کر تو اپنی ایمان دی فکر کر بے اعتفت وناللہ انہیں واسطے دعا کر اللہ کو دینی غیرت حمیت لے ٹھیک ہے بلیں دے نہیں اے آدھے خودکوشی کرنے والے کا جنازہ جرہ بندہ خودکوشی کرے اللہ کے دے ودنے لوگ ذمہ دار لوگ عالم بزرگ اور دنیاوی دولت سروتہ لے نامور لوگ واقع ہونہ جنازہ نہ پڑھیں تاکہ لوگ عمرت حاصل کرن بڑا ودہ جرم کی تیس بڑا ودہ گناہ کی تیسی خودکوشی کرن والدی موت حرام موتے انہیں جنازہ اللہ بتاں انہیں گھار رہا لے بندے پڑھیں چاہا ٹھیک ہے کچھ ہمیں جائی ہے اتو پہ ڈب دیئے اے آدھے حضرت امام جعفر صادق کا حضرت ابو بکر صدیق سے کیا رشتہ تھا امام جعفر صادق صدیق تھا دوہترہ لگ دے حضرت ابو بکر نانا لگ دے جعفر صادق ابو بکر دی پوتری دا بیٹا ہے سمجھ آئیے بلکہ دوڑا رشتہ ہے نا دوڑا رشتہ ساری کتاب ہی چی ہے اللہ مزہبی سیاری چی نکل کی تے تا مارکہ دی کتاب ہی چی ہے کشف الغمہ ہی چی ہے اور قاضی نور اللہ شوستری احقاق ہی چی نکل کی تے کئی روایتیں مائے مضمون کئی جئی تے پڑھیں کھنا جو حضرت امام جعفر صادق نبی سعیدی کبر تے جو گئے تے سلام عرض کی تنس پیچھے نال ابو بکر عمر جنکہ براہن پیچھے حضرت ابو بکر تے سلام پیا کریں دہا ایک بندہ آئیت ہے حضرت امام جعفر صادق کریں در یاد کریں دے دوسرہ ستی کی ات پر تے کبر تے کیوں سلام کریں پڑھ دے انہیں فرمائے جوانا تے کوئی جوان دی عظمت دا پتا کوئی نہیں وہاں کے میں گڑس ہوئے جوان کونے حضرت امام جعفر صادق نے فرمائے این بندے دنہ ابو بکر ستی کے اے حضرت ابھی دا جانا شینے تا کوئی پتا کہیں نہیں میں جعفر صادق دنہ نہ لگ دے کیا لگ دے ارواہ بندہ حیران تھی گئے وہاں کے توڑا نانا دوسرہ ایلید پوترے نہیں ہوئے حضرت ایک عجب جملہ فرد جمعہ سن جملہ امام جعفر صادق علی رحمت دا جملہ ہے دل تے لکھڑ دے قابلے حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا اے حلد نے ابو بکر مر رہتے ہیں میں نے ابو بکر نے نودفا جنم لتا میرا نانا میں انہ پوتا بھی میرا نانا انہی پوتی بھی میری نانی ابو بکر صدیق میرا دہرہ نانا لگ دیں میں علی دا پوتا علی میرا ہکتا و دادا ابو بکر میرا نودفا نانا دوڑا نصبے جعفر صادق در صدیق کے اکبر دیں تو حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ رضی سمجھے دیں بیٹھے ہو یہ جعفر صادق دے ہیں ہی سادا ہی میں خام خام لوگ چمبے ماری بہن قبضہ کی تھی بہن جعفر صادق سادا ہے زین اللہ بے دین سادا ہے حسن حسین ہی سادے ہیں سچے چھک کیا لائیار حوالہ نیمہ خرب روپیدہ حوالہ اللہ باتے نیمہ بول چا بول چا نیمہ چا چھکی رہے بولے نا حضرت امام حسین دی بیٹی جاننا بی بی سکائنہ ہے تو آرے اللہ کے دلوگوں کو بی بی سکینہ سریندن اثرنا اونا بی بی سکائنہ ہے حضرت امام حسین دی تھی حضرت علید پوتی حضرت حسین دی شہزادی جاننا بی بی سکائنہ ہے بی بی سکائنہ دی شادی میں لے پیر بوپ کرسی تھی ایک دنو اترے مصب نال تھائیے اگر دشمنی ہوئی ہے رشتہ دیوے نا الوینہ نہیں میرے کلنڈری ہیں شاید یہ حضرت علی والا کلنڈر تہوسی اللہ اکبر کبیر حضرت علی دشجرہ پڑھ کے دیکھ اللہ اللہ بندہ دشمنی ہوئی ہے ایمہ ہوئی ہے حضرت علی نے اپنے بیٹے دنا رکھے ابو پکا ہے کیا نا ہے یہ حضرت علیہ گھنوانی 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 مقام دلہ میں مسجد جلامی بیٹھا کے جلامی برکت تھی اور نال نال عقیدے دی ترجمہ نے بھی تھی حضرت علی نے نوشا جن کی جن تکو نہیں نسے دیں حضرت علی نے اٹھاراں بیٹے تکو نہیں نسے دیں حضرت علی جن ستاراں بیٹا تکو نہیں نسے دیں علی دہ وٹہ بیٹا حسن نے نوٹہ بیٹا حسین نے تریجا بیٹا محسن نے چوتھا بیٹا ابو پکر رے پنمہ بیٹا عمر رے چیمہ بیٹا علی دا عمر اصغر رے حضرت علی دے ستویں پتر دنا ہے عثمان بیا حوالا کئی سو کھرب عرب ڈالر دا دے مان مفت مفت دے مچا دے مچا نیکو آگ جیرے حضرت امام حسین دے کٹھے میدان کربلا ایک بندے شہید تھے تے حضرت حسین دے وچبے بھرائی ہن انہیں دے نا تا دس جاؤ مر پوسن نا دس ہے حسین دے بھیرا حسن دے بھیرا علی دے پوتر علی دے بیٹے حضرت حسین دے کٹھے جیرے کربلا آگئے ہیں انہیں دے نا نہیں رسے دے میں نا رسے نا حضرت حسین دے بھائی حضرت علی دے بیٹا حضرت حسین دے بھائی حضرت علی دے بیٹا کہیں نہیں بیٹھے ہو حضرت حسین دے بھائی حضرت علی دے بیٹا جیرے کربلا شہید تھے انہیں ابو بکر امان اللہ سے ترے کہیں علاقے دے بندے کہیں ابو بکر دنا دی دیکھ بکائی نیاز سبیل کیوں انہوں دنا نے گھنگا ایک کربلا شہید کائے نہیں تھے علید پتر کائنا حضرت علید بیٹا ابو بکر کربلا دا شہیدے حضرت علید بیٹا عمروی کربلا دا شہیدے حضرت علید بیٹا عثمانوی کربلا دا شہیدے میں آدم محبت ہائی علید تا پتر ننا ابو بکر عمر رکھی کرے کوئی دشمن نہ نہ رکھیں دے پھولے نہیں بھی ہمیں ہونے پر آنے ہونے پر آنے تو پودر دنہ جزید رکھتا کون رکھتے اللہ دے بندہ ہر کوئی محبت نہ رکھیں عقیدت نہ رکھیں پیار نہ رکھیں یہ تا وقت کرنے تا کوئی سیر کروے ساں علی دے بیٹے دنہ عمرے حضرت حسن دے بیٹے دنہ عمرے حضرت حسین دے بیٹے دنہ وی عمرے حضرت حسن دے بیٹے دنہ وی عمرے امام موسیٰ قاظم دے پتر دنہ وی عمرے نعرے تکبیر اور حضرت علی اپنی بیٹی امی کلسوم دے شادی عمر بن خطاب نال کی تھی کھڑے کہنے کی تھی کھڑا یہ وقت کا ایک خراب دالر دا حوالہ اللہ واسطے نے نبیان یہ میری کتاب گینویں حضرت علی دے فرمان میں حوالے نکل کر دیتا علی دی شہزادی حضرت علی دی بیٹی میرے پیر علی دی لخت جگر سیدہ فاطمہ بات بطول دی بیٹی جننائے امی کلسوم ایدی شہزادی حضرت علی نے عمر نال کر دیتی ہے وہ یار دشمنے کو کوئی رشتہ دے لیں دوسرہ خان پلو سردار غیرت علی بندے ما شاہ لائے بیٹھے ہو خاندانی دوسرہ دیسو دوسرہ دیسو بولو یار وہ یار سکے بھرانا جھڑا تھی وہ اتھائی بندہ رشتہ نہیں کرنا دشمنہ رشتہ کون کریں دے عمر دشمنہ علی رشتہ کیوں دے لیتے اچھا کئی کی بندے آدم اصل گالی عمر زور آور عمر کیا ہا زور نال کھن گئے عمر زور آور مشکل کشات علی ہا حاجت روا علی یہ علی دی مدد دینا رہا تا ہی مدد مرینی تلی امداد کریں دے علی اپنے بال نہیں بچوے نا بہنے خیالے بھیجا سر گئے اللہ سمجھان دی توفیق دے اچھی امینہ یہ کتاب ضرور کھن بن جا ہے ارشادات علی رضی اللہ میں اندر بڑے عجیب اور چار چیزیں میں نکل کی چین بڑے علمی چیزیں چار مسئلے انہیں دے علماء بیان کیتن چارے مسئلے دی جری بنیاد اوہ حضرت عمر تے ام کل شوم دا نکاح ہے چار مسئلے علماء بیان کیتن چار مسئلے بڑے قیمتی مسئلے بیان کیتن ایک مسئلہ بیان کیتن اگر مرد اور عددہ جنازہ کٹھے تھی ون یہ الگ الگ پڑھ سو یا کٹھے پڑھ سو تو شافت ورہ دے وہ تو سمفتی نہ پڑھو علماء علی کے الگ الگ جنازہ پڑھو بھی جائز ہے تے کٹھے پڑھو بھی جائز ہے پیچھے انہیں دے علماء مثال دے تو عورتے پیش کیتے ہیں حضرت و مردی گھر والی جننا بھی بھی ام کلسوں میں جنہیں حضرت علیدی شہدادی انہیں ہک بیٹا ہاں انہیں ہزہید یہ ماں پتر کٹھے فوق تھے جنازہ کٹھے چاہتے نہیں ہک کو جنازہ تھے جنازہ پڑھا منوالا حضرت عمر دا بیٹا عبداللہ ابن عمر ہاں یہ نکاح کو بطور دلیل نے پیش کی تے نے روجہ حوالہ پیش کی تے نے دیرے والے فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ شہید تھی گئے حضرت عمر دے خردے اندر ہائی حضرت علی دی بیٹی ایک بیوہ تھی گئی ہے پیچھے حضرت علی اپنی بیٹی دے پاس آئے حضرت علی نے فرمائے میری پیاری بیٹی تیرہ خامد عمر شہید تھی گئے اسلام دا وردہ نقصان تھی گئے تو عدد کی تھا گزرے سے سیدہ کے بابا جی میں جناب تا حکم ہو گئی حضرت علی نے فرمائے بیٹی اتنا اتت گزارے تیرے خامدہ گھرے اگر میرے گھر جل کے گزارے تیرے پاپے دا گھرے پیچھے امامی علماء لکھ دن حضرت علی اپنی دیدہ ہتھ پکڑ کے عمر دے گھر کنے آپ نے گھر کھن نائے اتنا تم موجی را سے میری پیاری بچی تم میرے گھر آوائے شن دے بٹھے ہو یا کائن میں بس شن دے اور تریچہ مسئلہ ویرا صدہ بیان کیتے رہے کہ وارس کون بڑھ دے اے عمر دا بیٹا جرہ زید ہا تیرے گھر والی جری امم کلسوں میں چونکہ کٹھے فوت تھے پتہ نہیں لگا پہلے ماں فوت تھے یا پہلے بیٹا فوت تھے پیچھے نہ بیٹے دا او وارس بڑھ سکی ہے نہ اون دا بیٹا وارس بڑھ سکی ہے ویرا صدہ مسئلہ بھی چیئے کوئی بیان کی اور جرہ چوتھا مسئلہ ہے او تکی کروڑھا لکھوکھا کھرب ڈانر کر وزنی ہے او اجنی سے نسندے وطن سے سن ٹھیک ہے بڑے زور آماراو تسن نسو جا وطن تورے چاول تھے تھر ویسا اچھا اچھا چاول کن ہے غریب میں کنے نہیں باس اے تسنی علی چوٹی علی خیرات آئی آپ کریں وہ دکھاو نہیں آپ وہ آخرات اچھا غریب انسارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ در سنجا حوالہ در سنجا بڑا قیمتی حوالہ ہے بڑا قیمتی حوالہ ہے اج توجہ کرے سے تا زندگی دروہ خوبہ دلوے سے در سنجا در سنجا امام علماء نے دریافت کی تنے سیدہ دیتا نکانا غیر سیدنا الجائزے یکائے نا ہووے ماشاءاللہ یہ کھوڑی گال یہ پچ پہیت انشاءاللہ شوکر مگر مکائوے سی مٹھا کھا 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 خوابتیا qahر ہووے سیدہ دیتا نکانا غیر سیدنا الجائزے یکائے نا پیچھے امام علماء آدم امام جعفر صادق کرنے پوچھتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمت کرنے پوچھ رہے حضرت سیدہ دیتا نکانا غیر سیدنا الجائزے یکائے نا حضرت امام جعفر صادق بڑی اچھی گال پیش فرمائی ہے انہوں سے توڑی پوری توجہ دی ضرورت ہے پوری توجہ ہوئے تھا میں سمندر جو موتی کڑ کے کھڑا رہنا ہوئے حضرت امام جعفر صادق نے فرمائے حضرت نبیدی وڈی بیٹی سیدہ زینب ہائی کیا ہے بول یار نبیدی تھی تنا بی بی زینب زینب نبیدی تھی یہ تے سید زادی وی ہے یہ حضرت ابھی نے سید زادی تا نکاح حضرت ابو العاصدال کرنی تے اے حاشمی اورتائی تے اوحاشمی کہنا یہ نکاح اپس جندر تھے اگر اے نکاح جائزے تصر کیوں نا جائزے سمجھ جائیے روجی میزار پیش کی تی ہے نبیدی بی سید زادیائی او حضرت نبیدی تھی انا نکاح حضرت عثمان نال کرنی تے نبیدی تھی سید زادی اzenia عثمان تا سید زادہ کہنا اگر نبی رشتہ کرنی تے اے نکاح جائزے تصر کیوں نا جائز greens سمجھ جائیے اور آخری بھی ساتھ یہ پیش کیتی نے جیرے میں ہونے تک پیش کیتی ہے حضرت امام مسائن دی بیٹی سیدہ سکینہ ہائی اے سید زادی ایدی شادی مصاببہ زبیر نار تھائی مصاببہ زبیر حضرت زبیر تا بیٹا حضرت ابو بکر ستیق تا نواز آئے اوہ سید کائنی اے سید زادی اگر انہیں دن نکات جائے تھے تصدقی میں نہ جائے تھے اللہ کرے تو حوالہ موجود ہے حوالہ بھی مارکی دی کتاب دائے میں ایت واسلی گریت دے جو متہ کہیں کو ہدایت مل پاوے اللہ تواری میری حاضری منظورتیں مقبول فرماوے اللہ ان پروگرام کو ہدایت نظریہ بناوے حاجی خدا بخش ہے اللہ جزائے خیر دے وے اوہ بس کرو یار نماز دا ٹائمیں نبی کے بعد نبی کی ویراست ہوتی ہے یا نہیں حضرت ابید اباد نبی تھی مالی ویراست کائنی نبی دی مالی ویراست نبی دی مال اللہ دے ناوہ دے وقف ہونے پہ ہم بر دی مالی ویراست کائنی نبی دی ویراست علم علم دے وارث علماء ہے ٹھیک ہے اللہ تواری میری حاضری منظورتیں مقبول فرماوے یار زندہ صحبت باقی وَآخِرَ دَوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَتِ حَسَنَةٌ وَقِلَا عَذَابَ النَّارِ سُونَا رَبَّا نَبِيًّا وَلَى رَحْتِ چَلَا سُونَا رَبَّا سِدِّقَ وَلَى رَحْتِ چَلَا پیارا اللہ شہیدہ وَلَى رَحْتِ چَلَا سُونَا اللہ وَلِیَ عُوْسَتْ قُتْبَانِ رَحْتِ چَلَا اللہ اُکم کرا اے اللہ سب حاضرین دی حاضری قبول فرماوے گمراہین کو ہدایت لے اللہ جرے لوگ فوت تھی گئے انہیں دی بخشش کر سارے مومنین مومنات جرے دنیا تو لگے گئے انسان آباؤ اجداد اللہ سارے قبریں تے رحمت ناظر فرماوے انہیں کو قبر دے عذاب کریں بچا حاجی خدا پر شد بھار